بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ہدایت نوہو سبق نمبر انچا شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم منصوب بلائی نفیجنس سے متعلق پڑھیں گے عزیز طلبہ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے فصل المنصوب بللتی لنفیجنس سے ہوا المسند علیہ بعد دخولیہ یلیہ نکرہتا مضافتا نحو لا غلام رجل فی الداری او مشابہا لہا نحو لا عشرین درہمن فی القیسی فا انکان بعد لا نکرہتا مفردتا طبنا علی الفتح نحو لا رجل فی الداری و انکان معرفتا او نکرہتا مفصولا بینہو و بینلا کان مرفوعا و یجب تقریر لا معا اس من آخر یہ فصل ہے منصوبات کی گیروی قسم سے متعلق المنصوب بللتی لنفیجنس مصنف علی رحمہ نے عام منصوبات سے ہٹ کر یہاں پر فرمایا المنصوب بللتی لنفیجنس فوراں دیگر منصوبات کی طرح یوں نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ لا نفیجنس کا اسم ہر حال میں منصوب نہیں ہوتا بلکہ مخصوص حالت میں منصوب ہوتا ہے چند شرائط کے ساتھ اور دیگر حالت میں وہ کبھی مبنی برفتہ اور کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی لا غیر عاملہ ہوتا ہے وغیر ازالے تو اس لئے مصنف علی رحمہ نے عام ترتیب سے ہٹ کر یوں فرمایا المنصوب بللتی لنفیجنس یعنی وہ منصوب جو لا نفیجنس کی وجہ سے منصوب ہو اس کی تعریف فرما رہے کہ منصوب بللتی لنفیجنس کونسا منصوب ہے تو فرماتے ہوا المسند علیہ وہ منصوب جو مصند علیہ ہوتا ہے بعد دخولیہ لا نفیجنس کے داخل ہونے کے بعد یلیہا نکرتن مضافتن اب یہاں تک المنصوب بللتی لنفیجنس کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے یعنی ہوا المسند علیہ باد دخولیہ یلیہا نکرتن مضافتن یہ عبارت لاکر مصند علیہ رحمہ نے اس منصوب کیلئے چند شرائع ذکر کی ہے کہ لا نفیجنس کی وجہ سے جو اسم مصند علیہ ہوگا اور منصوب ہوگا اس کیلئے شرط یہ ہے کہ یلیہا اس حال میں کہ وہ مصند علیہ ملا ہوا ہو اس لا نفیجنس کے ساتھ یلیہا یہ جملہ حال واقع ہے والمسند علیہ میں ہو زمیر سے یا بعد دخولیہ میں ہا زمیر سے دونوں میں سے کسی سے بھی حال بنا سکتے ہیں تو ترجمہ ہوگا والمسند علیہ باد دخولیہ یلیہا اور وہ منصوب بللتی لنفیجنس مصند علیہ ہوتا ہے لا نفیجنس کے داخل ہونے کے بعد اس حال میں کہ وہ مصند علیہ یلیہ میں جو ہوا زمیر ہے اس جملے میں وہ مصند علیہ کی طرف راجہ ہے اس حال میں کہ وہ مصند علیہ ملا ہوا ہو ہا اس لائنفیجنس کے ساتھ نہ کیرا تن اس حال میں کہ وہ مصند علیہ نہ کیرا ہو گویا کہ دو شرطی ہوگی پہلی شرطی ہے اس کے منصوب ہونے کیلئے کہ وہ مصند علیہ اس لائنفیجنس کے ساتھ متصل ہو یلیہا متصل ہو ملا ہوا ہو اس لامے اور اس مستدلے کے درمیان فاصلہ نہ ہو دوسری شرط یہ ہے نکرہ تن کہ وہ نکرہ ہو کیا ہو بھئی نکرہ ہو پھر نکرہ کی صفت مضافتن لے کر آئے مضافتن یہ نکرہ کی صفت ہے ایسی نکرہ ہو مضافتن جو نکرہ مضافا ہو مضاف ہو او مشابہن لہا یا مضاف تو نہ ہو لیکن مشابہ مضاف ہو کیا ہو بھئی مشابہ مضاف ہو مشابہ مضاف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح مضاف کا ترجمہ مضافلے کے بغیر تام نہیں ہوتا اسی طرح اس اسم کا ترجمہ بھی دوسرے اسم کے ملائے بغیر ہمیں سمجھ میں نہ آئے جیسے شرینہ یہ اسم تاب مبہم ممیز ہے درحمن اس کیلئے تمیز کا ہونا ضروری ہے تو یہ مشابہ مضاف کے لائے گا یا ہم کہتے ہیں یہاں طالعن جبلن تو طالعن جبلن طالعن کے لئے جبل کا ہونا ضروری ہے یا کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ چڑ رہا ہو تو ہر وہ اسم جس کا ترجمہ دوسرے اسم کے ملائے بغیر تام نہ ہوتا اس کو ہم مشابہ مضاف کہیں گے ہم پر جی تو کیا فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے کہ وہ مصنف علیہ اس حال میں ہو کہ وہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہو نکرہ تن اس حال میں کہ وہ نکرہ ہو ایسی نکرہ مضافتا جو مضاف ہو جیسے لا غلامہ رجل انفدار اب یہاں پر دے کہ لا یہ نفی جن سے غلامہ یہ نکرہ ہے اس نکرہ کو اس نے نصب دیا ہوا ہے اور یہ منصوب ہے اور یہ ایسی نکرہ ہے یہ لیہا جو لا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مضافتا پھر ایسی نکرہ ہے جو مضاف بھی ہے رجل کی طرف تو اب یہاں پر یہ منصوب ہوگا لا این افی جنس کی وجہ سے ترکیب اس کی ہم کریں گے لا این افی جنس غلامہ نکرہ اس میں لا منصوب بفتح لفظا مضاف رجل ان مفرد منصرف سے مضافلے فیدار زرف مستقر اس کیلئے خبر ہوگا او مشابہ اللہ یا وہ نکرہ مضاف تنو لیکن مشابہ مضاف ہو جس لا اشرین درہ من فلکے سے جی تو اب یہاں پر لا یہ لا این افی جنس ہے اشرین یہ نکرہ ہے جی اور یہ مشابہ مضاف ہے تو اس کی ترکیب ہم کریں گے لا این افی جنس اشرین نکرہ اس میں لا منصوب بیاء لفظا بعض اشرین اس میں تابوں وہاں ممیز ناصب تمیز درہ من تمیزش منصوب بفتح لفظا فلکے سے ذرف مستقر اس کیلئے خبر ہے ذرف مستقر اس کیلئے کیا ہے بھئی خبر ہے فا انکانا بعد لا نکرہ تن مفردتن بھئی لا این افی جنس جس اسم کو نصب دے گا اس کیلئے ہم نے پہلی شرط کیا پڑی کہ وہ نکرہ اس لا کے ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو فا انکانا بعد لا نکرہ تن مفردتن بھئی اس عبارت میں فا ان یہ شرطیہ ہے کہانا فعلہ زفال ناقصہ ہے بعد لا یہ ذرف مستقر اس کیلئے خبر مقدم ہے نکرہ تن مفردتن یہ اس کیلئے اس میں مؤخر ہے فا انکانا بعد لا نکرہ تن مفردتن اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو لا کے بعد کیا ہو بھئی نکرہ مفردہ ہو یعنی نکرہ کیلئے ہم نے شرط لگائی تھی کہ نکرہ مزاف ہو یا مشابہ مزاف ہو اگر نکرہ مزاف یا مشابہ مزاف نہ ہو بلکہ نکرہ مفردہ ہو تو تو بناء عل POLFETH تو اس صورت میں وہ مبنی بر فتح ہوگا اس صورت میں وہ کیا ہوگا بھئی مبنی بر فتح ہوگا جیسے لا رجل فدار لا رجل فدار لا این افی جنس رجل نکر مفردہ اسم لا منصوب مبنی بر فتح منصوب محلن فدار ظرف مستقر اس کے لئے خبر مؤخر ہے وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً اور اگر لا کے بعد نکر ہی سرے سے نو ہو معرفتا کیا ہو بھی معرفہ ہو او نکرہ تن یا لا کے بعد نکرہ تو ہو لیکن مفصولا بینہو و بینہلا لیکن اس نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ ہو کسی چیز سے فصل لائے گئی ہو تو اس صورت میں کان مرفوعا تو وہ معرفہ بھی اور وہ نکرہ مرفوع ہوگا یعنی اس صورت میں پھر وہ لا عمل نہیں کرے گا جی اگر لا کے بعد معرفہ ہے تو پھر اس صورت میں پھر لا عمل نہیں کرے گا اور وہ معرفہ جو ہے وہ مرفوع ہوگا بینہا پر ابتدا کے اس لئے کہ یہ اس کے عمل کیلئے ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ اس کے بعد نکرہ ہو جی اگر معرفہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا بینہا پر ابتدا ہونے کہ جیسے لا زیدن فدارے تو لا نفی جنس ملغہ ازامل زیدن مبتدا ہوگا اور فدارے ذرف مستقر اس کیلئے کیا ہوگا بھئی خبر ہوگا او نکرہ تن مفصولا بینہو و بین اللہ یا لا کے بعد تو نکرہ ہو لیکن اس نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ ہو نکرہ اور لا کے درمیان کیا ہو بھئی فاصلہ ہو جیسے اس مثال میں لا فیہا رجلن و لمراتن تو آپ لا فیہا رجلن میں یہاں پر آپ دیکھیں رجلن تو نکرہ ہے لا کے بعد ہے لیکن اس لا اور اس نکرہ کے درمیان فاصلہ ہے تو یاد رکھیں عزیز طلبہ لا یہ ایک ضائف عامل ہے اس کے عامل کیلئے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد نکرہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اگر درمیان میں فاصلہ ہو تو پھر اس صورت میں لا عامل نہیں کرے گا تو اس لئے فرمایا پھر اس صورت میں بلا ملغاز عامل ہوگا تو مصنف علی رحمہ فرما رہے وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً آُنَا كِرَةً اگر لا کے بعد معرفہ ہو یا نکرہ ہو مفصولاً ہو بینہ یا نکرہ ہو ایسا نکرہ مفصولاً بینہ ہو بینہ لا کہ اس نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ لائے گیا ہو کانا مرفوعاً تو یہ صورت میں وہ مرفوع ہوگا یعنی معرفہ بھی مرفوع ہوگا اور وہ نکرہ بھی مرفوع ہوگا وَيَجِبُ تَقْرِرُ لَا مَعْئِسْ مِنْ آخر اور اس صورت میں ایک اور لا کا ایک اور اسم کے ساتھ تقرار لانا یہ ضروری ہوگا تقرار لانا یہ کیا ہوگا بھئی ضروری ہوگا جیسے لَا زَيْدُنْ فِدْدَارِ وَالَا عَمْرُنْ لَا زَيْدُنْ فِدْدَارِ وَالَا عَمْرُنْ کے گر میں نہ زیر ہے اور نہ عمر ہے اور یہ تقرار چونکہ سوال کے مطابق ہوگا سوال یوں تا کہ اَزَيْدُنْ فِدْدَارِ وَالَا عَمْرُنْ تو اس کے جواب میں اب ہم نے لا زَيْدُنْ فِدْدَارِ وَالَا عَمْرُنْ کہنا یہ ضروری ہوگا وَلَا فِيهَا رَجُلُنْ وَالَا مَرَأَتُنْ تو ان دونوں صورتوں میں ترکیب یوں ہوگی لا اینفی جنس ملغا از عمل زیدن مبتدار فِدْدارِ ذرف مستقر اس کے لئے خبر وَلَا عَمْرُنْ وَحَرْ فِيهَا تَفْلَا عَمْرُنْ مَاتُوفْ لَا زَيْدُنْ مَاتُوفْنْ وَلَا فِيهَا رَجُلُنْ وَلَا مَرَأَتُنْ لَا اینفی جنس ملغا از عمل فِيهَا ذرف مستقر خبر مقدم رجلن یہ مبتدار مؤخر ہوگا وَيَجُوزُ فِي مِسْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اس جیسی مثال میں کہ جہاں پر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو اور اس کی تقرار ایک اور لا کے ساتھ ہو اور اس در بھی نکرہ مفردہ ہو ہمارے پاس پانچ طرح سے عبارت پڑھنا ہمارے لئے جائز ہے پہلی کیا ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دونوں ہم مبنی برفتح پڑے جیسے ہم نے پڑا کہ اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی برفتح ہوگا تو دونوں لا لا نفیجنس ہوں گے اور اس کے بعد حولہ اور قوتہ یہ نکرہ مفردہ مبنی برفتح ہوں گے اور اس میں لا ہوں گے مبنی برفتح ہوں گے اور اس کیلئے پھر خبر جو ہے ثابتانے ہم محضوف نکالیں گے لا نفیجنس حولہ نکرہ مفردہ اس میں لا منصوب برفتح اس میں لا مبنی برفتح منصوب محلن اور لا قوتہ کی ترقیب بیشی طرح ہوگی کہ لا نفیجنس قوتہ نکرہ مفردہ مبنی برفتہ منصوب محلن اور ثابتانے یہ اس کیلئے خبر محضوف ہوگا اللہ باللہ یہ پہلی صورت ہوئی کہ دونوں مبنی برفتہ ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں لا ملغہ از عمل ہو لای نفی جنس ہو لیکن ملغہ از عمل ہو تو پھر اس صورت میں حولن اور قوتن ہم پڑھیں گے اور اس صورت میں یہ مرفوع ہوں گے مشبہ بلیسہ ہو اور حولن اس کیلئے جو ہے اسم ہو مرفوع بزمہ لفظن ہو وغیرہ ذالے وفت تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے کو ہم مبنی برفتہ پڑھیں اور دوسرے کو ہم منصوب پڑھیں تو پہلی صورت میں حولہ نکرہ مفردہ مبنی برفتہ اس ملا ہوگا اور یہ منصوب ہوگا اور اس کا عاطف پھر اس پر ہوگا اور یہ دوسرا لا زائد ہوگا یہ تیسری صورت ہوگی چوتی صورت یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مبنی برفتہ ہو اور دوسرا وہ مرفوع ہو تو پہلی صورت یہ مبنی برفتہ ہوگا ترقیب اسی طریقے سے ہوگی نکرہ مفردہ مبنی برفتہ منصوب محلن اور یہ لا زائدہ ہوگا وہ حرف عاطف قوتن کا عاطف اور حولہ کے محل پر ہوگا کہ یہ محلن مفتدہ واقع ہے اور مرفوع ہے کہ محلن یہ مرفوع ہے مفتدہ ہونے کی وجہ سے تو قوت ان کا عاطف ہم اس پر کریں گے یا یہ ہے کہ لا دوسری لا کو ہم لا مشبب علیسہ بنائیں تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا اور پہلے والا مبنی برفتہ اور پانچی صورت یہ ہے کہ پہلے کو ہم مرفوع پڑے لا مشبب علیسہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری کو ہم منصوب پڑے لا نفی جنس ہونے کی وجہ سے جی تو یہ پانچ صورت ہیں عزیز طلبہ اب ہم عبارت پڑھتے ہیں وَعَجُودُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا لا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ جیسے مثالوں میں خمسہ تاوجہ پانچ طریق عبارت کے جائز ہے فتح و ما دونوں کو مفتو پڑھنا اس بنا پر کے دونوں لا لائنفی جنس ہون ورفع و ما دونوں کو مرفوع پڑھنا اس بنا پر کے دونوں لا لائنفی جنس ہون یا دونوں لا لائنفی جنس ہون وفتح الاول و نصب الثانی پہلے کو مفتو پڑھنا اور دوسرے کو منصوب پڑھنا پہلے کو مفتو پڑھنا بنا پر لا لائنفی جنس ہون دوسرے لا زائدہ اور اس کا عطف ہوگا قوة کا عطف ہوگا حول پر وفتح الاول و رفع الثانی پہلے مفتو پڑھنا اور دوسرے کو مرفوع پڑھنا پہلے لا لائنفی جنس دوسرے لا مشبب علیس ورفع الاول و فتح الثانی پہلے کو مرفوع پڑھنا اور دوسرے کو ممنی برفتح پڑھنا پہلے لائے مشبہ بلے سے دوسرے لائے نفی جنس ہو وَقَدْ يُحْزَفُ اسْمُ لَا لِقَرِينَةٍ اب یہاں سے مصنف علی رحمہ لائے نفی جنس کے ایک حکم بیان فرمارے وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم کبھی کبھی حضف کیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کی بنا پر جیسے لائے علی کا ہے تو اصل میں لائے علی کا یہ عبارت اصل میتی لائے بأس علی کا لائے نفی جنس بأسہ نکرہ مفردہ اسم اللہ مبنی برفتح منصوب محلن علی کا ذرف مستقر اس کے لئے خبر ہے تو اب یہاں پر بأسہ کو حضف کر کے مطلقا کہا جاتا ہے لائے علی کا اب یہاں پر ہمارے پاس قرینہ کی ہے قرینہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس اور یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے علی کا تو حرف ہے حرف پر داخل نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ محضوف ہے حالا اس حرف نے ہمیں بتلایا اس لئے کہ حرف پر لا داخل نہیں ہوتا تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی ہوا کہ ہم نے منصوبات کی گیاروی قسم لائے نفی جنس سے مطالق پڑا لائے نفی جنس کے اسم مستریلے ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد لیکن اس کے مستریلے ہونے کے لئے اور منصوب ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرطی ہے کہ وہ مستریلے اس لا کے ساتھ ملا ہوا ہو دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو دوسری شرط ہے کہ وہ نکے رہو اور تسری شرط ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے جائے گی تو وہ منصوب بلاللتی لینفی جنس پید نہیں ہوگا بلکہ مبنی برفتح ہوگا یا جو ہے وہ لاینفی جنس ملغہ آزمل ہوگا جیسے کہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے عزیز طلبہ کل انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس جملے کی پانچ صورت میں حافظ را سے سنوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین